اسلام علیکم جی الیکسر ٹریننگ میں آپ کو کوشان دید آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سیک انفرمیشن دینا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے لرننگ کیا ہوتی ہے اور لرننگ کیا ہوتی ہے لرننگ بہت خرورتی ہے جو آپ کسی بھی انسٹویٹیوٹ سے کسی بھی تیچر سے یا یوٹیوٹ سے کہیں سے بھی انفرمیشن پلیکٹ کر کے چاہے وہ ٹولز کی ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو چاہے وہ درائنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے تو لرننگ بہتی ہے CS کرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیزائن کریئر کرتے ہیں تو آپ کے سینئرز جو ہیں یا آپ کے جو trainers ہیں اس میں correction کرتے ہیں اور پھر according to client کے یا client کی requirement کے یا اس کی briefing کے accordingly اس کی adjustment کرواتے ہیں تو جب آپ وہ adjustment کریں گے چیزیں کریں گے تو آپ کی training ہوگی اسی لیے require کیا جاتا ہے کہ آپ کی study کے بعد آپ کا کسی company میں experience ہے یا نہیں ہے تو جب آپ کا company میں experience کے لیے آپ جاتے ہیں internship کے لیے جاپ کے لیے تو وہاں پر وہ اپنے جو client کی needs ہوتی ہیں جو brands کی need ہوتی ہیں اس کی مطابق working کرواتے ہیں پھر اس کی correction ہوتی ہے وہ آپ کی اصل مائنوں میں training ہوتی ہے جیسے آپ experience کا نام دیتی ہیں تو آپ سب سے پہلے learning کو focus کیجئے اور پھر training کی طرف move کریں یعنی آپ information یا اپنے designs کو کسی seniors یا ایک senior teacher کے ساتھ شیئر کریں جب وہ آپ کو correction بتائیں گے تو وہ آپ کی training ہوگی پکچر لی پکچر کو ہم کیا کرتے ہیں select menu میں جا کر اور سبجیکٹ کے ساتھ وہ area select کر لیتے ہیں اور جس model کے accordingly جاہے وہ model ہے product ہے کچھ بھی ہے آپ mixing کو apply کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے select کر لیا اور اس کو separate لے لیا bottom پہ ہم white color background کو ایک لے آتے ہیں اس طرح سے تاکہ ہماری execution وہ یہاں پر اس کی execution بہتر طریقے سے وہ present ہو سکے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کو لیا ہے and after that crop tools c press کر کے آپ اس کو extend کر سکتے ہو آپ اس کے canvas کو up and down بھی اور right to left بھی آپ اس کو extend کر سکتے ہو یہ آپ کی ضرورت کے مطابق کہ آپ نے اس کو کتنا extend کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب اس کو convert کر لیا آپ نے settings کر لی آپ نے اس model کی select کریں گے select کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو duplicate کر لے تاکہ ایک جو ہے نا ہمارے پاس extending موق میں رہے اور ہم دوسرے کے ساتھ وہ create کر سکیں اس کے بعد آپ نے select کرنا ہے brush میں جا کر یہ دیکھیں mix brush tool آپ اس کو select کریں گے اور یہاں اس menu میں سے select کرنا ہے dry heavy load اس کو select کر کے alt press کریں گے تو دیکھیں یہ target sign create ہو رہا ہے آپ shirt پہ یا جس area کو بھی control کرنا چاہیں اس کے پر click کریں and then اپنے brush کو جتنا آپ بڑا کرنا چاہیں جتنا بھی آپ click کرنا چاہیں آپ اس طریقے سے look at this یہ دیکھیں آپ جس طرح سے بھی اس کی direction create کریں گے وہ apply ہوتا ہے گا given کہ یہاں سے ہم اس کو apply کرتے ہیں میں نے alt press کر کے target کیا اور یہاں سے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے اس کی connectivity کچھ اس طرح سے apply کرتے ہیں جتنا area رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں brush کو لیچئے mask لگائیے اور یہاں سے negative area جو آپ کو نہیں چاہیے آپ اس کو minus بھی کر سکتے ہیں and after that ایک نئی layer بنا کر یہاں سے آپ black color کے ذریعے کیونکہ سائیڈوں پہ تھوڑا سا shadows جو ہے وہ create کر دی گئے تاکہ اس کے ساتھ اس کی combination جو ہے وہ light combination کے ساتھ کی پریزنٹ ہو کہ وہاں سے یہ blow up ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ mix brush effect جو ہے generate کر سکتے ہیں موسیقی